پششمی یوپی کے گینگسٹر میراز اور مقیم کالا کی گولی مار کر ہتیہ کر دی میراز بنارس جیل سے بھیجا کیا تھا جبکہ مقیم کالا سہرنپور جیل سے لائے گیا تھا گھٹنا کی سوچنا پر پولیس فورس بھی موقع پر پہنچ گئی پولیس نے انشو دکشت کو سرینڈر کرنے کے لیے کہا لیکن وہ لگاتار فائرنگ کرتا رہا بعد میں پولیس کی جبابی کا روائی میں انشو بھی مارا گیا سوٹروں کے مطابق پششمی یوپی کا کوکھیات بدماش انشو دکشت نام کا بندی صبح پریڈ کے بعد انشو نے اپنے سات بند قیدی میراز الدین اور مقیم عرف کالا پر تاور توڑ گولیاں چلا دی حملے میں دونوں کی موقع پر موت ہو گئی اس کے بعد انشو جیل کے بھی تر تاور توڑ فائرنگ کرنے لگا قریب آدھے گھنٹے تک جیل کرمی خوف میں اس کے قریب نہیں گئے جب اور فورس پہنچی تو سپاہیوں نے انشو دکشت کی گھرابندی کر سرینڈر کرنے کے لیے کہا لیکن وہ پولیس والوں پر فائرنگ کرتا رہا جوابی کا روائی کر پولیس نے انشو دکشت کو گولی مار کر دھیر کر دیا تو یہ بڑی اور رحم خبر آپ کو بتا رہی ہیں تراصل اس پورے معاملے کو لے کر سی ایم یوکی عادتنات نے بھی سنگیان لیا ہے مقیم کالا اور میراز الدین کی گولی مار کر ہتیا جیل کے اندر انشو دکشت نے کی اور جب پولیس نے سرینڈر کرنے کے لیے انشو دکشت کو کہا تو پولیس پر بھی لگاتار فائرنگ انشو دکشت کرتا رہا اور کافی دیر تک یہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا جب موقع پر اور زیادہ پولیس فورس مہنچی تب جا کر گھیرابندی انشو دکشت کی پولیس نے کی اور کارروائی میں انشو دکشت بھی دھیر ہو گیا ہے تو بڑی اور رحم خبر آپ کو بتا رہی ہیں چتکوٹ معاملے کو لے کر اور تازہ اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ سی ایم نے چھ گھنٹے کے اندر اس معاملے پر ریپورٹ مانگی ہے خود سی ایم نے اس معاملے پر سنگیان لیا ہے ہمارساز سموت اتھا روی لکھنوں سے لائیو جڑ گئے ہیں دیکھ پاتشیت کے ساتھ روی چتکوٹ معاملے پر موقع بندی یوگی عدیتنات کے سنگیان لیا ہے کیا کچھ اپڈیٹ ہے کیونکہ ریپورٹ سی ایم کو آپ سوپنی ہوگی کیا جانکاری آپ کو مل پا رہی ہے معاملے کو گمیرتا سے لیا ہے اور سابطور پر چھ گھنٹے میں ڈی جی جیل ہیں ان سے اس پر معاملے کی ریپورٹ مانگی گئی سابطور پر اگر بات کریں تو چتکوٹ جیل میں آخری اصلحہ کیسے پہنچا ایک بلی گینگوار ہوئی اور سابطور پر اس گینگوار میں دو بدماز جو کی بلے بدماز نے مقیم کالا اور میراج کی حتیہ کر دی گئی اور اس کے بعد جب انچول دکشت کو پولیس سرینڈر کرنے کو کہا تو پولیس پر اس نے فائرنگ شروع کر دی جس کے بعد پولیس کی جوابی فائرنگ میں انچول دکشت مارا گیا سب سے بلی بات یہ ہے کہ جیل میں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب جیل میں اسلحہ پہنچا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے بلے بلے اپرادھی جیل میں بند ہیں اس کے بعد اسلحہ پہنچ گیا اور اسلحہ سے کس طریقے سے وارداد کو انجام دیا گیا دو لوگوں کی حتیہ کردی کو جو کی بلے بدمازتی ہے اس کے علاوہ خود ایک پولیس پر جب فائرنگ کی تو پولیس جوابی فائرنگ کی تو اس میں وہ مارا گیا تو صاحب طور پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیل میں اسلحہ کیسے پہنچا یہ بڑا سوال ہے حالانکہ اس پورے معاملے پر ابھی عالہ دکاری پہنچا تھا کچھ بولنے کو تیار رہی ہیں حالانکہ جب لوگوں نے جانکاری پوچھنے کی کوشش کی کہ اسلحہ کون ساتھا تو یہ بھی بتانے کی انہوں نے جہمت نہیں اٹھائے کہ اسلحہ پہنچ ساملہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی موقع بٹی میں پہنچ چکی ہیں جاچ کی جا رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلحہ جیل میں آخر پہنچا تو پہنچا کیسے اتنی بڑی بارداد کو انجام دیا گیا اس کے پہلے بھی کئی معاملے ایسے ہو چکے جب منہ بجرنگی کی گھٹا ہو اس کے پہلے بھی کئی ایسی گھٹنائیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں لیکن جس طریقے کہ اپنے آپ میں یہ بڑی گھٹنا سامنے آئی ہے اور بات پہنچا تو یوبنگ چترکوٹ جیل میں یہ گھٹنا ہوئی ہے جس کے بعد اب اترپدیش کے مکہ منتری نے خود اس پورے معاملے کو گھٹا سے لیا ہے اس کی چھے گھنٹے میں ریپورٹ ڈی جیل سے مانگی گئی اور چھے گھنٹے کے اندر اس جیل کی ریپورٹ دینی ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم کے پیچھے کیا کچھ رہا بلکل روی اس رکشہ کے لیات سے بہت گمبھیر مدہ اور ساتھ تھی کئی دیر تک پولیس والے تو خوف میں اس کے پاس سکت رہی کہ انشل کی اور اس کو لگاتار سرینڈر کی بات کرتے رہے بعد میں لگاتار جب فائرنگ کو کرتا رہا تو پولیس نے جوابی کارروائی کی باقی پورس موقع پر پہنچی اور اس کو ڈھیر کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اتنی دیر تک وہ فائرنگ کرتا رہا تو زائر طور پر اسلاح کے ساتھ ساتھ اس کے پاس آہ کارتوس بھی موجود تھے اور بڑی ماترہ میں کارتوس اس کے پاس تھے دو مولے اپنادی ہیں جن کی حتیہ کی گئی کئی راؤنگ کی گئی جس کے بعد جب پولیس موقع پر پہنچی تو پولیس پر بھی لگاتار فائرنگ کی گئی پولیس نے جب اس کو سرینڈر کرنے کو کہا تو پولیس پر فائرنگ کرتا رہا جس کے بعد پھر پولیس نے مجبور ہو کر اس پر گولیاں چلائیں جس کے بعد انشو دکشت گولی لگی جس کے بعد اس کے مہت ہوئی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جیل کی بات کے جیل کے اندر تمام ساری بیستہ کی گئی چی سی ٹی وی کیمرے پہنچ گیا ان سی سی ٹی وی کیمرے پہنچ گیا مانیٹرنگ ہوتی ہے اس کے باوجود بھی اگر اتنی بڑی گھٹا ہو جاتی تب بھی اپنے آپ میں بڑے سوال اٹھاتی ہے یہ گھٹنا کی آخر کیسے اتنی بڑی چوک ہو گئی کیسے جیل کے اندر اسلاحہ پہنچ گیا کیارتوس پہنچ گیا اس کے بعد اتنی بڑی گھٹنا کو انجان دے دیا گیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تک اس ماملے میں ابھی تاک کوئی بھی کچھ بھی نکل کر نہیں آئے حالکہ اس ماملے کو سے ہم نے صرف مرنے ہیں ہے اور 6 گھنٹے میں اس پورے معاملے کی جو رپورٹ ہے وہ مانگی ہے اور ڈی جیل اس پورے معاملے کی جو رپورٹ ہے وہ 6 گھنٹے میں دیں گے مکھے منتری کو اور اس پورے معاملے کو دیکھر طرح سوال اٹھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر بات کریں جس طرح اب تک جیلوں کو سرکشہ کو لے کر جو کام کیا جا رہا تھا وہ اس گھٹنا سے وہ سارے جو جو کچھ بھی کیا گیا تھا وہ سارا دھومیل ہو گیا ہے جس طریقے سے بھی جیلوں کو سرکشت کرنے کا جو بہت لبوک کیا جاتا تھا چاہے سیزی ٹیوی کیمرے لگایا جا رہے ہو یا سرکچھا کو پڑھایا جا رہا ہو اس کے باوجود اگر یہتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے تو گھٹنا اپنے آپ میں وہ سارے دعویوں کی پول کھولتی ہے کس طریقے سے جیل کے اندر اصلحہ پہنچ گیا بلکل فائرنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد لگا تھا پولیس پر فائرنگ کی جاتی ہے اور جب پولیس اس کو پکڑھنے کے لیے جدو جہد کرنے ہی پڑی اور جب پولیس کو فائرنگ کی تب وہ جا کے کہیں جب اس کو گھڑی لگی تب جا کے کہیں وہ مارا گیا اور جس کے بعد یہ ساری جو گھٹنا ہے وہ سامنے آئی رویہ آپ کا بہت شکریہ تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے آپ لگاتا نظر رکھے گا جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا آپ کے ذریعے اپنے درشکوں تک اس معاملے کا ہم ضرور پہنچائیں گے